سیکرٹی داخلہ سن نے ناظم جوکیو قتل کیس کے درستیشی آفیسر کو تبدیل کرنے کے لیے آئی جی سن کو خط لکھ دیا خط پروسیکیٹر جنرل سن کی تجاویز پر لکھا گیا ہے موجودہ انڈیسٹیگیشن آفیسر پر ناہلی اور اختیارات سے تجاویز کا الزام لگایا گیا ہے اس حوالے سے وزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے رمائندے تلہا حجب سے تلہا بتائیے گا کہ آج ناظم جوکیو کی جو بیوی ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب یہ خبر اس کی تفصیل دی جائے گا ایک درامائی موڈ ہے ناظم جوکیو قتل کیس میں سیکرٹی داخلہ نے آئی جی سن کو خط لکھا ہے اور اس میں کہایا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کی تجمیز ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق موجودہ انویسٹیکیشن آفیسر جو اہل ہے اور اس نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کے بغیر انزازت اچھت کردی کے ایڈمیسٹریٹیف جیج کے پاس عدالت انپیش ہوا جس کے بعد اس حکومت کو پشمانی کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے انہوں نے سیکرٹی داخلہ کو یہ تجویز کیا کہ اس آئیو کو تبعیل کیا جائے جس کے بعد سیکرٹی داخلہ نے اس کا ایک جائزہ لیا جائزہ لگے اس کو باید آئی جی سن کو خط لکھا ہے کہ فوری طور پر جو آئیو ہے اس کو تبعیل کیا جائے اور کسی نیٹرل آئیو کو لگایا جائے تہم جو ذرائع ہیں وہ اس میں ڈیفرنٹ چیز بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خط مبینہ طور پر بہت سر افراد کے کہنے پر لکھا گیا ہے یہ خط مبینہ طور پر ملزمان نے بہت سر افراد کے ذریعے لکھوایا ہے اس سے قبل بہت سر افراد کے کہنے پر جو دوسری تفریشی ٹیم تھی بنائی گئی تھی ان کو فائدہ دینے کے لیے اور مبینہ طور پر جو کہ ذرائع نے دعویٰ کیا وہ بتاتے ہیں کہ اگر تفریشی افتر کی تبدیلی ہوئی تو اس سے ملزمان کو فائدہ ہوگا اور یہ اسی کا ایک پورا موب ہے کہ جو تفریشی افتر کو تبدیل کیا جائے اس پر ابھی تک کسی اوفیشل کی ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے کوئی ورژن لے سکیں لیکن کسی اوفیشل کا ورژن اس پر نہیں آیا کسی اوفیشل کا ورژن اس پر نہیں آیا ہے بہت شکریہ تلہا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے